بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس تو بہت سارے فون آتے رہتے ہیں مسئلہ مسائل کے لیے کسی نے فون کیا اس نے پوچھا کہ کیا محرم کے مہینے پورے ماہ محرم میں بال اور ناخون کاٹنا ناجائز ہے گناہ ہے کیا حکم ہے شریعت کا اس کے بارے میں تو میں نے سوچا چلی یہ مسئلہ اس نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ آپ جو ہے نیٹ پہ بتا دیں تاکہ بہت لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی اور اکثر حضرات یہی سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے تھے تو سمجھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ماہ محرم میں بال اور ناخون وگرہ کاٹنا ناجائز ہے جائز نہیں ہے گناہ ہے یاد رکھیں اصول جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں آپ حضرات کو حدیث میں آتا ہے انعائیسة رضی اللہ تعالی عنہ قالت بخاری صریف میں مسلم صریف میں مشکات صریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ اصول بیان فرمایا ہے اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے شریعت کے معاملے میں دین کے معاملے میں جو دین میں نہیں ہے تو اس کی بات قابل حجت نہیں ہے قابل التفات اور قابل غور نہیں ہے اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل توجہ نہیں ہے اب یہ یاد رکھیں محرم میں بال اور ناخون کاٹنے کی ممانیت نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کوئی ایسا جو ہے شریعت کے طرف سے آیا نہیں ہے کہ محرم میں بال اور ناخون نے کاٹو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو کاٹ سکتے ہیں ضرورت نہیں ہو تو نے کاٹیں وہ تو آپ کی مرضی ہے ایسے تو ہر ہفتے بال وغیرہ زیر ناف کے بال بغل کے بال اور ناخون وغیرہ کاٹنے چاہیے کم از کم چودہ پندرہ دن میں ہو جانا چاہیے ایک مرتبہ کاٹنا چاہیے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ محرم میں آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی بات نہیں جو حضرات غلط سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ناجائز ہے ان کی غلط فہمی ہے وہ اپنی غلطی کو دور کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں